موسیقی کل سے مسجدوں کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے جسے عوام الناس میں ایک خوشید دیکھی جا رہی ہے لیکن وہیں دوسری طرف مساجد کے ذمہ داروں کی بڑھ گئی ہیں پریشانیاں جس طرح کے شرائط اور احتیاطی تدابیر کا لاہیہ عمل حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا ہے اس کو لے کر اب سنجیدگی سے گور کیا جا رہا ہے تو آئیے اس پر تفصیل سے روشنے ڈالنے کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بینگلور سٹی جامعہ مسجد کے خطیب و امام و محتمیم جامعہ العلوم حافظ و کاری ڈاکٹر مقصود عمران رشادی صاحب ہلو جی اسلام علیکم علیکم سلام بہت اللہ و برکاتہ جی مولانا ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے نمازیوں کے لئے کن کن تدابیر کا احتمام کیا ہے اور کن کن باتوں کا خیال رکھا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ حکومت ہن کی جانب سے تمام مذہبی مقامات کو بے ایک وقت کھولنے کی اجازت بھی ہے تو اس پر میں حکومت ہن کو سب سے پہلے مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا دوسری بات یہ ہے کہ حکومت ہن کی جانب سے بہت سارے گائیڈ لائز جاری ہوئے ہیں ہدایات جاری ہوئے ہیں جس پر عمل کرنا ہم میں سے ہریئے کی ذمہ داری ہے یہ جو ویرس کی وبا ہے ابھی ختم نہیں ہوئی ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں خاص طور پر بہت زیادہ کیسے سامنے آ رہے ہیں تو جہاں ہم ایک طرف مساجد میں جانا ہے تو دوسری طرف ہم اپنے آپ کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ بان کر بھی رکھنا ہے اسی وجہ سے جامعہ مسجد ٹرست اور ہم حضرات علماء سب مل کر یہ بات تئی کیے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے بھی پورے نشان لگا دیئے ہیں دو دو فیٹ کے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو بھائے ایک وقت داخل نہ ہوں تو ایک ایک کر کے داخل ہوں داخل داخلے کی گیٹ پر ہمارے والنٹرس احباب کھڑے ہو کر ٹیمپریچر چک کریں گے اگر ان کا ٹیمپریچر نارمل ہے تو ایسی صورت میں ان کو اندر جانے کی اجازت ہوگی اگر ان کا ٹیمپریچر زیادہ ہو بخار ہو یا کوئی سردی ہو یا نزلہ ہو یا خانسی ہو ایسی صورت میں ان سے گزارش کر لی جائے گی کہ آپ اپنے گھر میں ہی نماز ادا کرنے اور ایسی ہی وہ احباب جو بزرگ ہوں بہت زیادہ اور چھوٹے بچے ہوں جو دس سال کے کم عمر کی ہوں تو ان سے بھی ہم گزارش کر لیں گے کہ آپ اپنے گھر پر ہی نماز ادا کرنے مسجد میں آپ داخل نہ ہوں میں یہاں پر یہ جانا چاہتا ہوں آپ سے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ تقریباً سکسٹی فائی یرز بتائے گئے ہیں پینسٹ سال سے زائد عمر کے بزرگ مسجد نہ آئے تو اکثر مساجد کے متولیان و عراقین اسی عمر کے ہوا کرتے ہیں یہ بہت سخت بیمار رہتے ہیں سکسٹی فائی یرز کے یہ احباب جو ہوتے ہیں تو وہ نہ آئیں تو بہت مناسب رہے گا اب رہی بات صحت مند ہیں ساٹھ پر پانچ سال ہیں لیکن چالیس پر پانچ سال کے جسے نوجوان لگتے ہیں ماشاءاللہ اگر ان کے اندر اندر طاقت ہے سمالنے کی ساری چیزوں کی جو داکٹس بتا رہے ہیں تو ایسے صورت میں ان کے لئے کوئی حرج نہیں اسی لئے میں نے الفاظ کو جان بہت چیز کے ساتھ کہا وہ احباب جو بہت زیادہ بزرگ ہو گئے ہیں اب ان کے اندر یہ سمالنے کی طاقت نہیں ہے ایسے احباب پرحص کریں صحت مند ہو چالیس پر پانچ سال کے نوجوان لگ رہے ہو بہت علیہ ایک بات عام طور پر عام لوگوں میں سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ نمازیوں کی بیچ فاصلہ رکھا جانے رکھے جانے کی بات کہی جا رہی ہے تو فاصلہ رکھ کر جماعت کی نماز پڑھی جا سکتی ہے کیا جی ہاں حضرات علماء حضرات مفیان سے سلسلے میں ہم نے رجوع ہو کر فتاوے لیے ہیں اور تحریبی طور پر مولانا خالی صلی اللہ رحمانی صاحب کا بھی ابھی مضمون بھی آ گیا اور حضرت مولانا تفیر عثمانی صاحب نے بھی پہلے اپنی رائے الگ رکھا ہوا تھا پھر اس کے بعد حضرت دامت برکاتو ہم نے صاف طور پر واضح کر دیا کہ صفوں کے درمیان میں چونکہ اس وقت بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اس وعبہ سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کو بھی اپنے اس وعبہ سے بچائیں حکومت کے طرف سے کہا جا رہا ہے اس پر عمل کر لیا جائے تو بہت زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ مسجد میں اندر صفوں کے لیے نشان لگا دیئے جائیں تاکہ لوگوں کو کچھ پریشانی نہ ہو جتنے میٹوں کو بھی ہم نے ہٹا دیا ہے اور پوری مسجد میں نشان لگا دیئے ہیں کہ کون کہاں کھڑے رہے گا پہلے سے صف بندی ہوگی اور نمازیں بھی مختصر ہوگی انشاءاللہ اور ایسے ہی جمعہ کا خطبہ بھی مختصر ہوگا تاکہ نمازوں میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو اب یہاں ہم نے اس کا سانیٹائزر کا ٹینل کی لگایا ہے جو سانیٹائزر جو نقصان دے نہیں ہے صحت کے لیے ایسا اس کے اندر لیکویڈ استعمال کیا جا رہا ہے الحمدللہ اس سے آج کی سانیٹائز بھی ہو جائے گا مسئلہ بھی نہیں ہوگا سارم سے پاک ہوگا تو وہ سانیٹائز ہو کے آئے گا دوسرا یہ ہے کہ ہاتھ کے لیے بھی نہ ٹچ کرنے کی ضرورت ہے نہ پیس اچھنے کی ضرورت ہے صرف ہاتھ سامے کرتے ہیں تو سنسر لگا ہوا ہے تو فوراں اس کے لیے لیکویڈ آ جائے گا اس کی مدد سے الحمدللہ ہاتھ کا سانیٹائز ہو جائے گا پھر وہ اندر جا کر اپنی نماز ادا کر سکے گا سکون کے ساتھ کوئی اس کے لیے دشواری پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ کیا ٹاویل وغیرہ ٹاویل اور ٹوپی یہاں وغیرہ مسجد میں جو ہوا کرتے ہیں اس کو بھی ہٹایا جانا ضروری ہے یہ تو بہت ضروری ہے اس لیے کہ نہ ٹوال ہوگا نہ ٹوپیاں ہوگی نہ ہاؤز میں پانی ہوگا اگر کہیں مساجد میں ہاؤز ہو چونکہ جامعہ مسجد میں بھی درمیان میں ہاؤز ہے سائید میں بھی ایک خوز ہے ہم نے اس کو فالی کر کے رکھا ہے اور اسنگا خانے بھی وہ احباب جو بہت زیادہ ان کے لیے امرجنسی ہے تو اسی صورت میں اسنگا کا استعمال کریں وضو کا استعمال کریں بہتر یہ ہے کہ سنت بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام دھر سے وضو کر کے تشریف لاتے تھے تو ہم بھی دھر سے وضو کر کے مسجد کو آئیں مسجد میں وضو کا ماہول نہ بنائیں ہاں اگر مجبوری ہے یہ ہو نہیں سکا وضو کرنے کے لیے تو اب ایسی صورت میں وہ احباب امرجنسی میں فخت وضو مسجد کے اندر کریں بقیہ احباب سب دھر سے وضو کر کے آئیں جو مسافر ہوا کرتے ہیں باہر سے آتے ہیں ان کے لیے تو پانی کا انتظام ہونا چاہیئے ہاں ان کے لیے نل لگے ہوئے ہیں تو وہ احباب نلوں سے وضو کر لیں اور اس سے پہلے بھی ان کے ہاتھ پہلے جو لکویٹس تو پاتا ہے تو اس کی مدد سے وہ پہلے اپنے ہاتھ دھولیں پھر اس کے بعد وضوع کے طرف آگے بڑھیں تو بہت بہتر ہوگا جو آپ نے باتیں بتائیں اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ نماز کے وقت ہی نماز کے لئے ہی آئیں جب با جمعہ نماز پھر باقی نوافل اور سنتیں وغیرہ گھروں میں ادا کی جائیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی یہی تاکیت فرمائی ہے ہم اپنے گھروں کو نمازوں سے آباد کریں یہی نوافل نمازیں اپنے گھروں میں ادا کریں اس پر اس نماز کے لئے مسجد میں حاضر ہوں اور کسی قسم کی دوسری سرگرمی نہیں ہوگی کوئی تلاوت کے لئے کوئی مسجدوں میں زیادہ دیر نہیں بیٹے گا یہ بھی صحیح ہے چونکہ اس وقت وبا کی قیفیت ہے بہت زیادہ لوگ مسجد میں جمع ہوں گے دوسری کاروائی ہم کریں گے کوئی اشتنات ہوں گے تو اس سے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا پہلے نماز کے لئے مساجد اوپن ہو رہی ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر پورا عمل کریں جو حکومت کے طرف سے گیڈ لینز جاری ہوئی ہیں جس میں کسی طرح کی کوئی کوتائی نہ کریں اور ستاہل نہ برتیں بلکہ پوری آمادی کے ساتھ اس سے ہم بھی محفوظ رہیں گے یہ تو یہ ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے لیکن ہم اپنے آپ کی بھی حفاظت کریں اور اپنے ساتھی کی بھی حفاظت کریں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لئے اور قیمتی مشوروں سے نوازنے کے لئے جزاک اللہ جیسا کہ آپ نے سنا مولانا نے کافی ساری باتوں کی وضاحت کی ہے امید ہے کہ اس سے ریاست کے دیگر مساجد کے ذمہ داران بھی استفادہ کریں گے اپنے اطراف و اکناف کی ہر چھوٹی بڑی خبر کے لئے دیکھتے رہیے بیلگام ایکسپریس موسیقی موسیقی